دوستو کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں گاجر کے تیل کی فائد کے بارے ہیں آپ نے پہلے شاید کبھی نہ سنا ہو لیکن جی ہاں گاجر کے تیل کے بہت زبردست فائد ہیں یہ ہماری جسم کے لیے انتہائی کار آمد چیز ہے گاجر کا استعمال تو سب ہی کرتے ہیں اور یہ ایسی سبزی ہے جو نہ صرف ہماری آنکھوں کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے بلکہ اس کے بہت زبردست فائدیں ہیں کچھ لوگ گاجر کا تیل بزار سے خرید کر لاتے ہیں بالوں میں لگائیں گے تو بال بڑھیں گے خوبصورتی آئے گی مگر بزاری تیل میں ایسے کیمیکل موجود ہوتی ہیں کہ استعمال سے جلد کے مسائل میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے یہی حال ہے اگر آپ بھی گاجر کا تیل چاہتے ہیں تو آپ خود بہ آسانی گاجر کا تیل گھر پر بنا سکتے ہیں گاجر کے تیل کا استعمال اگر آپ کو پیڑ میں درد یا قبض کا مسئلہ ہے تو ایک چمچ گاجر کے تیل میں آتا کسٹر آئل اور ایک چٹھی کالی مرچ شامل کر لیں اور نیم گرم پانی میں مکس کر کے پی لیں اس سے آپ کے پیٹ کا درد بھی کم ہو جائے گا اور حازمہ بھی ٹھیک ہو جائے گا گاجر کے تیل سے پیٹ کے کیڑوں کا علاج بچوں کے پیٹ میں اکثر کیڑے ہو جاتی ہیں ان کو بھی اگر روزانہ ایک چمچ گاجر کا تیل اور کسٹر آئل پلا دیا جائے تو اس کیڑوں کو ختم کر دیتا ہے اور جسم سے خاری بھی ہو جائیں گے ایک چمچ تیل کے اوپر آدھا چمچ لاؤں کا پاودر ڈال کر استعمال کرنا سب سے زیادہ مفید ہے گاجر کے تیل سے بالوں میں خشکی کا علاج بالوں میں خشکی ہو جانا ایک عام سی بات ہے اس تیل کو بالوں میں مساج کر کے رات کو سونے سے قبل لگائیں اور صبح اٹھ کر بال دھولیں خشکی ختم ہو جائے گی بال بھی ریشن کی طرح نرم و ملائم ہو جائیں گے جسم پر خشکی کا علاج ہاتھوں پیروں یا جسم پر خشکی ہو گئی ہے لوشن وغیرہ لگانے سے بھی ختم نہیں ہو رہی تو آپ اس تیل کا استعمال کریں یہ بہت ہی اچھے لوشن کی طرح آپ کی جلد پر کام کرے گا آپ کی جلد کو نرم و ملائم بنا دے گا اور خشکی بھی کنٹرول میں آ جائے گی گاجر کے تیل سے نوکنوں میں فنگس کا علاج نوکنوں میں فنگس لگ جائے تو ہاتھوں اور پیروں کی خوبصورتی مدم پڑ جاتی ہے اس لئے گاجر کے تیل کو فنگس والی جگہ پر استعمال کریں یہ انٹی بائٹک ہے اس کا ایرزانہ استعمال تمام تر فنگس کو کنٹرول کرنے میں آپ کی مدد کرے گا گاجر کے تیل سے سینے کی جلن کا علاج کھانے کے بعد اکثر سینے میں جلن ہو جاتی ہے اس کے لئے بہتر ہے کہ صرف ایک چمچ گاجر کے تیل کو پانی کے ساتھ پی لیں اور اس میں لیمو کا رس بھی شامل کر لیں آپ کے مو کا ذائقہ بھی اچھا ہو جائے گا اور سینے کی جلن بھی ختم ہو جائے گی جی ہاں اب آپ کو بتاتے ہیں گھر پر گاجر کا تیل بنانے کا آسان طریقہ گاجر کا تیل بنانے کے لئے گاجر کو دھو کر اچھی طرح ساف کر لیں چلکہ الگ ہو جائے تو ان گاجروں کا جوس نکال کر رکھ لیں اب ایک پین میں چار چمچ سرسوں کا تیل چار چمچ ناریل کا تیل اور دو چمچ چمبیلی کا تیل مکس کر لیں اور ان کو دس منٹ تک پھر ان تمام گرم تیلوں میں گاجر کا جوس شامل کر لیں اس کو دس منٹ تک تیز آنچ پر پکائیں اور چمچ چلاتے رہیں لیجیے تیار ہو گیا آپ کا گاجر کا تیل اور اس سے بہترین نتائج حاصل کریں اور بہت سے فائدے اٹھائیں